بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی لیکن وہ اپنے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتی تھی اور پھر بسم اللہ کی برکت سے اس کی جان بچ گئی پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخر تک دیکھیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی اس وقت تک وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا لیکن وہ بہت ظالم آدمی تھا اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ ایک بار ایک بزرگ محفل میں بیان کر رہے تھے اس بیان میں وہ بسم اللہ شریف کا فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بھی اہم کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا کرو اگر وہ کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا تو وہ ادھورہ اور نامقمل رہ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہئے وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے دل کی گہرائی سے سچی نیت سے اور خوبی کے ساتھ پڑا تو اس کی بخشی سو گئی بس یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا بس اب اللہ پاک کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی جب وہ لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری کر دیا اس کا جو باپ تھا اسے اسلام سے بہت نفرت تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑھ رہی ہے بسم اللہ شریف کا ورد کر رہی ہے تو اس کو بہت قصہ آنے لگا کیونکہ وہ لڑکی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بن جاتا ہے جب یہ بات باپ نے سنی تو بہت ناراض ہوا اس نے سوچا کہ اب میں اس کو کہیں باہر نہیں جانے دوں گا اب یہ مار پیٹ سہی سہی ہوگی یہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا اس کو بھوکا بھی رکھتا تھا لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا تو اسی محل میں وہ لڑکی بھی رہتی تھی وہ جب بھی کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بھی بسم اللہ سکھاتی تھی وہ سارے کبوتر اس کے دوشت تھے اور اس کی کھڑکی کے پاس ہی ان کبوتروں کا گھوصلہ تھا باپ نے جب بند کر کے بھی عزمالیا تو اب سوچنے لگا کہ یہ لڑکی صدھرنے والی نہیں ہے میں اس کو مار ڈالتا ہوں اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک ساجش تیار کی کہ بادشاہ کے پاس ایک ہرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی صرف بادشاہ کے پاس تھی بادشاہ اس انگوٹھی کو خود سنبھال کے رکھتا تھا اور جان سے پھر زیدہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے سرحانے رکھی ہوئی تھی یہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ چپ کے چپ کے کمرے میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا لڑکی کو دیتا تو لڑکی بادشاہ کو بتا سکتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی تھی اب اس نے سوچا کہ میں کیا کرو اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں آیا اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے سوچا کہ یہ جو کبوتروں کا گھوصلہ ہے اس کے اندر میں انگوٹھی کو چھپا دیتا ہوں اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھوصلے کو بھی چیک کرو ہو سکتا ہے انگوٹھی اس میں موجود ہو ساجش تو بہت اچھی کی تھی چلاکی سے اس نے کام کیا تھا لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی اور اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے لڑکی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ انگوٹھی کبوتر کے گھوصلے میں ہے بالشاہ نے جب دیکھا کہ انگوٹھی نہیں ہے تو وہ گزے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ جس کسی نے بھی میری انگوٹھی چورائی ہے فوراں اس کا نام مجھے لا کر دو اور اس شخص کو پکڑ کر لاؤ میں اس کا سر خود کلم کروں گا وزیر تو اسی موقع کی تاک میں تھا وہ کہنے لگا جان کی آمان پاؤں تو بالشاہ سلامت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہو آپ کو سب سے پہلے اس محل کی تلاشی شروع کرنی چاہئے تو بالشاہ کہنے لگا کیا تمہیں کسی پر شک ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں شک تو نہیں ہے لیکن اصول کی بات ہے پہلے ہمیں اپنے محل میں ہی ڈھونڈنا چاہئے کیونکہ اکثر لوگ محل کے ہی گدار ہوتے ہیں بالشاہ نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کی ہے چلو پھر محل سے ہی تلاشی لینا شروع کرو محل کی تلاشی شروع کر دی گئی جب سپاہی وزیر کی بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو انگوٹھی نہیں ملی وزیر نے کہا کہ اس گھونسلے میں بھی دیکھو لیکن انہیں کہیں بھی انگوٹھی نہیں ملی سپاہی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے ذریعے اس کو قتل کروانا چاہتا ہے سپاہیوں نے جب گھونسلے کی تلاشی لی تو انگوٹھی موجود نہیں تھی اس کے بعد سپاہی اس وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیہ کے اوپر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی سپاہیوں نے فوراں اس وزیر کو اس جالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے بادشاہ نے کہا تو چور ہے تو اتنے دنوں سے گداری کر رہا تھا اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدہ کر دیا تمام درباری دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی بھی رونے لگی اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انگوٹھی باپ کے کمرے میں کیسے پہنچی جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی ان کبودروں کو بسم اللہ سکھاتی تھی جب اس کا ظالم باپ انگوٹھی رکھنے آیا تو کبودر اللہ پاک کی قدرت سے یہ بات سمجھ رہے تھے اور وہ جو کبودر تھا جس کے گھونسلے میں وہ انگوٹھی موجود تھی وہ اڑنے لگا جب وہ اڑنے لگا تو انگوٹھی اس کے پیروں میں فنس گئی اب وہ اڑ کر اس ظالم باپ کے کمرے میں آیا اور انگوٹھی اس کے بستر پر گرا دی اور واپس کمرے میں آ گیا اس طرح وہ لڑکی بچ گئی بسم اللہ کی برکت سے اب لڑکی نے سوچا کہ میں نے جو ان بزرگ کی بات سنی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہے تو اس لڑکی نے بھی یہ بات آزمہ لی تھی اس کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی سبحان اللہ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی